ڈاکٹر جعوید لغاری کہ آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو پارٹی چھوڑنی چاہیے بکوز آپ پارٹی لائن کو فالو نہیں کر رہے آپ کو جیسے اعتزاز ایسن کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ پارٹی چھوڑے اگر آپ پارٹی لائن کو فالو نہیں کر رہے پارٹی لائن آپ ڈکٹیٹ کون کرتا ہے پارٹی لائن پارٹی کی ہوتی ہے چند انڈیویجلز کی جنرلی سپیکنگ پارٹی آپ کو پتا ہے کہ لیڈرشپ سے ہی سٹارٹ کرتی ہے پہلے شاید زلفکار علی بھٹو تھے then معطرمہ بن نظیر بھٹو تھی now of course the party is being headed by آسیف زرداری صاحب جو کہ president ہے so that's where the vision comes from the vision of the party always comes from the leader اور اس کو پھر implement کرنے کے لیے obviously CEC ہوتی ہے executive councils ہوتی ہیں دوسری bodies ہوتی ہیں پھر parliamentarians ہوتے ہیں district level پہ parties ہوتی ہیں پر جنرلی تو vision جو پارٹی کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ لیڈرشپ سے آتا ہے تو اب جو ہے آپ کی vision اور لیڈرشپ کی vision کیا ایک ہی ہے کہ تھوڑی سی بینظیر جیسے آپ کہتے گے شہید بینظیر بھٹو اور آپ کی vision آپ شیئر کرتے تھے جی obviously لیکن آپ ان سے تنقید بھی کرتے تھے میرا خیال سے مہترمہ میں یہ تھا کہ وہ بہت سادہ وہ کرتی تھی چیزیں discuss کرتی تھی debate کرتی تھی she was open to suggestions اور صبح سے لے کے رات تک ان کے پاس different groups کی meetings چلتی تھی کبھی lawyers groups آتے تھے doctors groups آتے تھے district level پہ ہوتا تھا women level پہ ہوتا تھا ہر ایک کے ساتھ ان کی interactivity ہوتی تھی ہر ایک کے ساتھ وہ inputs لیتی تھی اور کبھی وہ اپنا viewpoint دیتی تھی کبھی دوسروں کا viewpoint سنتی تھی اور جو masses چاہتی تھی within the party of course جو party کا viewpoint تھا اس کو لے کے وہ آگے چلتی تھی اور ایک vision create کرتی تھی مہترمہ کے style یہ تھا میں نے جو ان کے ساتھ کام کیا ہے وہ اس basis پہ کیا تھا لیکن اب جو ہے وہ جو relationship آپ کی اور party کی وہ تھوڑی سی یہاں پہ gulf نظر آ رہا ہے کہ وہ ہی intact ہے نہیں دیکھیں نا party کے ساتھ سے یہ ہے کہ پہلے obviously میں نے directly جو ہماری leader تھی party مہترمہ تھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا ابھی جو current leadership ہے میں ان کے ساتھ کام نہیں کر رہا ہوں but of course I still belong to the party I'm still a PPP man I'm not in the senate لیکن جب senate میں بھی تھا تو obviously I was in the policy planning committee میں بھی میں تھا میں manifesto میں بھی تھا اس کے لابہ میں تین چار standing committees میں بھی تھا so there was a lot of association and interactivity with the party جب مہترمہ ہوتی تھی اب obviously جیسے میں نے بولا کہ with the HEC I'm not wearing any political hats لیکن past میں میری association کافی politically رہ چکی ہے لیکن آپ party میں رہیں گے بہت لوگ کہتے ہیں مجھے for example لوگ کہتے ہیں کہ Dr. Jawi Lagari کو resign کرنا چاہیے آپ کو resign کرنا چاہیے نہیں I think جو party جو ہے the party belongs to all of us جو لوگ party میں ہیں جنہوں نے party میں اپنا خون پسینہ دیا ہے جنہوں نے کام کیا ہے party کے and I'm going back all the ways from Zulfikar Ali Bhutto کے time سے لے کے till the present time کافی لوگوں نے out of the way party کے لئے بہت کام کیا ہے they are all part of the party party جو ہے وہ انہی کا subset ہے تو وہ party کو چھوڑیں گے تو party تو weak ہو جائے گی نا اس حساب سے we should remain we should remain in the party and we should try to reform the party from within from within تو reform اگر کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے I think ہم لوگوں کو party leadership جو ہے ان کے ساتھ interact کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے جس طریقے سے obviously different issues ہوتی ہیں اور اگر بولتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح رہستے پہ جائیں گے تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس طرح جائیں گے تو یہ صحیح طریقہ ہے but then again it is up to the party leadership to decide کہ یہ vision صحیح ہے یا یہ vision صحیح ہے لیکن اگر وہ decide کریں اور وہ آپ کی وہ رائے نہ مانے تو آپ مطمئن رہیں گے آپ party میں رہیں گے آپ الگ نہیں ہو جائیں گے because بہت لوگ in the past الگ ہو گئے party سے ان کو نکالا گیا party سے جیسے جو بینظیر کے جو uncles جو بناتے تھے ان کو تو سارے نکالے گئے تھے party سے مصطفی خارت اتنے دفعہ چھوڑ دیا انہوں نے party پھر re-join تھے چھوڑ دیا پھر re-join تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو رہنا چاہیے party کے اندر اوڈھوں پہ رہنا چاہیے یا ان کو چھوڑنا چاہیے اگر وہ agree نہیں کرتے نہیں I think یہ بہت بڑا debate ہے جو کافی لوگ آپس میں debate کرتے ہیں کہ جب obviously جب party leadership ان کی viewpoint کو سنتی نہیں ہے تو question یہ ہوتا ہے کہ کس کا viewpoint سہی ہے یا party leadership کا سہی ہے یا ان کا opinion سہی ہے I think this is a very debateable question جو میں اس وقت آپ کے جواب نہیں دے سکتا ہوں debate ہونی چاہیے اس پہ party میں تو definitely debate ہونی چاہیے اور نہیں ہوتی ہے میرا خیال سے نہیں ہوتی ہے اور کس level پہ ہوگی اگر ہوگی تو کہاں پہ ہوگی اگر آپ c.e.c کے member نہیں ہیں تو آپ یہ debate کہاں لے کے جائیں گے دیکھیں نا for example parliamentary committees ہوتی ہیں وہاں پہ debates ہونی چاہیے c.e.c میں ہونی چاہیے federal councils ہونی چاہیے اور جیسے میں نے بولا کہ موطرما تو across the board جاتی تھی cross sectional different views ہوتے تھے ان کو بھی بلا کے debate کرتی تھی اس لئے کہ party صرف یہ نہیں ہے کہ صرف c.e.c کی composed ہے یا federal council کی composed ہے party وہ ہے کہ پورے ملک میں ہے تو اس میں lawyers groups بھی ہوتے ہیں doctors groups بھی ہوتے ہیں technocrats بھی ہوتے ہیں تو سب کا viewpoint لے کے چلنا پڑتا ہے تو یہ تو party issue ہے اور اگر ہم واپس آجائے higher education commission پہ جہاں پہ آپ ابھی کام کریں تو آپ کے پاس limited funds کے ساتھ آپ کیا reform لے کے آسکتے ہیں ان کی جو programs implement کیسے کریں گے the best possible way I think obviously growth تو نہیں ہو سکے گی growth کے لئے you need money that is you want to set up new universities and set up new departments and buy new equipment or send more people on scholarships وہ تو لیکن جو obviously current ہمارا system چل رہا ہے اس پہ currently ہم لوگ جو focus کر رہے ہیں وہ quality assurance پہ کر رہے ہیں ہم لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ جو existing universities پہ جہاں پہ qualities compromise past میں ہو چکی ہیں ان کو mainstream میں لے کر آئے کہ پاکستان کا کوئی limited number of اگر لوگ graduate کرتے ہیں تو وہ quality graduates quality graduates آپ بہت شکریہ اگر آپ کوئی رائے ہو اس پروگرام پہ آنا چاہتے ہیں higher education commission governance پاکستان people's party کی internal discussions پہ کوئی بھی رائے ہو ہمیں ضرور لکھے گا 24.7 at business plus dot tv